السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگاپور اور موش ساؤت اسٹ ایجین کنٹریز کے اندر جو غالب پوبولیشن ہے وہ بدشت کی ہے اور بدشت جو ہیں وہ اپنے آپ کو افیلیٹ کرتے ہیں بدہ سے غاتما بدہ جو ایک معروف فلوسفر تھے آج سے ٹونٹی فائنڈ ڈیئرز پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور ان کی پیدایش کی جو جگہ ہے وہ کپیلا وستو کے نام سے مشہور ہے جو انڈیا اور نیپال کے بارڈر پر ایک جگہ ہے آج کے زبانے میں اور بدہ کے بانے میں جو ہمارے بعض اسلامی سکولرز ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ واللہ وعالم لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نبی ہو اور اس کی جو وہ ایویڈینس پیش کرتے ہیں اس کے اوپر وہ ایک تو یہ ہے کہ ذل کفل جن کا ذکر قرآن کے اندر دو مرتبہ ہے اور ان کو ایک مرتبہ کلوں میں صابرین یعنی صبر کرنے والے کے ساتھ شامل کیا گیا ہے اور ایک وکلوں میں لخیار یعنی ان کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل کیا گیا ہے تو ذل کفل جو ہے کفل والا اور کفل وہ سکولرز کہتے ہیں کہ کفل کپل کی اربیسائزڈ فارم ہے اور کپل کپلہ وستو کی شورٹ فارم ہے یعنی کفل والا کا مطلب ہوا ہے کہ کپلہ وستو والا ان کے بخول تو وہ کہتے ہیں یہاں پر غالباً بدہ کا ذکر اسی طرح سوات تین کی جو پہلی آیت ہے تین ہی وز زیتون اس میں انجیر کا ذکر ہے انجیر کی قسم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تین سے مراجعہ انجیر سے وہ بودھا کی طرح بشارہ ہے کیونکہ بودھس کے اکارڈنگ بھی بودھا کو جو پہلی دفعہ انسپریشن یا انلائنٹمنٹ ملی وہ ایک فک ٹری کے اندر تھی یعنی انجیر کے طرح کے نیچے حاصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بات ہم لوگوں کو کنفرم ہے وہ تو جو ہمیں قرآن سے بات چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ام من امتن اللہ خلافی ہے نظیر اور اسی طرح ہر نیشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی اور رسول اپنا بھیجائے اس لئے یہ بات تو کنفرم ہے کہ انڈیا اور سب کانٹیننٹ ان ریجنز کے اندر انبیاء تو لازمی آئے ہیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آج کی جو تیچنگز ہیں بودھس کی وہ تو بلکل میچ نہیں کرتی اسلام کی تیچنگ سے تو یہ کوئی تاجو کی بات نہیں ہے کہ جس طرح کرسٹیانیٹی کی بھی آج کل کی جو تیچنگز ہیں ٹرینٹی اور ٹروسیفکشنس جیسے کونسپٹس ہیں وہ بھی بلکل میچ نہیں کرتے لیکن یہ ہمیں کنفرم ہے کہ اسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں ان ملکوں میں بودھسم بہت زیادہ وائٹ سپریڈ ہے یہاں تمپل بھی بہت سے ہیں باقاعدہ دکانیں بھی ہیں جہاں آئیڈلز اور سیچوز ملتے ہیں لافنگ بودھا کے اور اس طرح کے اور بہت سے یہاں پر سنگاپور کے اندر بودھس کا ایک تیمپل بھی ہے بودھا تتریلک تیمپل کے نام سے مشہور ہے اور اس کے بارے میں بودھس قرام کرتے ہیں کہ یہاں پر بودھا کا ایک دانت ہے جو پریزرڈ ہے حالکہ بہت سے ریسرچرز نے اس کی اس قرام کو بلکس قرار دی ہے کیونکہ نائنٹین ایٹی کے اندر یہ دان رسکور ہوا تھا پہلی مرتبہ آج نہیں بودھا کے یہاں اس دنیا سے جانے کے کئی ہزار سال بعد اور بہت سے ریسرچرز کی تو یہ دان غالباً ایک ہر بھی اور انیمل کا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ان سب لوگوں کو سی جدا پرانے کی توفیق عطا فرمائیں اللہم مہدینہ علیہ سراتک المستقیم آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ